اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا خوص علی جلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈوب چینل اسلامباد الیکٹرونکس تو امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیر و خریت سے ہوں گے تو آج جو آپ کے لئے پروڈیکٹ لے کر آئے ہوں وہ جو پروڈیکٹ تو نیس کیس کی اور جو یہ ہے ہمارے پاس کوکنگ رینج ہے جس کا موڈل ہے جی دی جی فائی فری فور اس کا موڈل ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا جو اس کی پرائز ہے اس کی جو مارکیٹ میں وہ کیا کاسٹ ہو رہی ہے اور اسے کیسے اپریٹ کرتے ہیں اور کیسی کالٹی اس کا استعمال کیا گیا تو چلیں ہمیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے ٹاپ پہ تو ٹاپ پہ ہمیں جو دیکھنے کو چیز ملتی ہے وہ اس کا آجاتا ہے ٹاپ گلاس ٹیمپر گلاس میں دیا گیا جو کافی اچھی کالٹی کے اور جیسے ہم برنر کی طرف جاتے ہیں تو سامنے ہمیں ایک ورنٹی کارڈ دیکھنے کو ملتے ہیں تو نیس کیس جو اب اس پروڈیکٹ میں آپ کو ورنٹی دے رہے وہ ایک سال کی دے رہے اور کافی اچھی نیس کیس کی سرویس ہے ہمیشہ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں اور اب آ جاتے ہیں برنر کی طرف تو برنر جو ہمیں یہاں دیئے گیا وہ فائی برنر یہاں دیئے گئے ہیں اور اس میں پانچ برنر ہیں دو ہمارے سمال برنر آ جائیں گے اور فرنٹ پہ ہمیں دو میڈی اور ایک بڑے سائز میں جو ہے برنر دیا گیا ہے اور جو اس کا دیکھتے ہیں اگر گریل کی طرف جاتے ہیں تو کاسٹی آئرین کا استعمال کیا گیا ہے کافی ہیوی گریل ہے اور اس گریل پہ آپ 25 کیجی کا جو ہے لوڈ ڈال سکتے ہیں ایزلی ایک برنر پہ اور برنر جو یہاں یوز کیا گیا ہے وہ ہے جی براس برنر یوز کیا گیا ہے براس برنر کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ لانگ لائف ہوتی ہے کافی دیر تک چلتے ہیں تو پانچھ ہمارے جو برنر ہیں وہ براس برنر کے ساتھ ہیں اور جو اس کی کہنا میں آپ دیکھتے ہیں جو اس کا ٹاپ سٹیلنے سٹیل ہیں یعنی نون میگنٹ ہے ٹاپ بھی اس کا نون میگنٹ ہے اور جو فرنٹ ہمارے پاس اس کا پینل ہے وہ بھی نون میگنٹ ہے سٹیلنے سٹیل ہے اور سائیڈوں پر جو دونوں سائیڈیں وہ بھی نان میگنٹ کا یوز کیا گیا ہے تو کافی اچھی نیس کیس نے یہاں جو میٹریل کا یوز کیا ہے اب جو ہمیں دو سیکنڈ نیچے دیکھنے کے دو باکس ملتے ہیں ایک ہمارا آجاتا ہے اوون اور دوسری سائیڈ ہمارا آجاتا ہے ہارٹ کیس آجاتا ہے تو چلیں ہارٹ کیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اس کا اوون اوپن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوون آ چکا ہے جی یہ جو نیچے ہمارے پاس یہ اوون ہے نیچے والا برنر ہے اگر آپ نے بیکنگ کرنی ہے پیزا وغیرہ جو بھی بنانے تو وہ آپ نے یہ برنر یوز کرنے بھلا فرض آپ نے گریل کرنی ہے روستنگ وغیرہ جو بھی آپ نے بنانا ہو تو یہ آپ کو ہماری گریل آ جائے گی جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا راڈ آگیا جسے ہم یہاں فکس کریں گے مرگی لگا کے یا جو بھی آپ نے روست کرنا ہو تو سیکنڈ یہ آ جائے گا تو یہ تو ہمارا آگیا اوپر دو برنر ہیں آسوری اوپر ایک برنر ہے اور نیچے ایک برنر یعنی اوون میں آپ کو دو برنر دیکھنے کو ملتے ہیں اور فرانٹ پر ہماری ایک بلک دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں فرانٹ بھی دونوں ٹیمپل گلاس اس کا استعمال کیا گیا اور ہوجھ میں بھی ہوجھ میں بھی تو یہ ہمارا آ چکے ہوجھ خلاص کئس آ چکے ہوجھ ہوجھ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا تقریباً جو کوئی چیز آپ کوٹ کرتے ہیں آپ کا تقریباً ٹی فائف منٹ تک جو آپ کا ٹمرٹر ہے تو یہ ہمیں چھوٹے سا برنر دیا گیا تو برنر آپ نے آن رکھنا ہے اور کوئی بھی چیز کو کر کے آپ نے یہاں رکھ دینی ہے تو 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 ٹی فائف منٹ تک اس کی جو ٹمپرچر سی طرح سیم رہے گی کافی بڑے سائز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب تو اس کے پینل کی طرف آتے ہیں پینل کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں تقریباً اس کے دیکھنے کے جو بٹن ملتے ہیں ساتھ اس کی نوپس آگئی اور سائٹ پہ ہمیں تین بٹن دیئے گئے ہیں اور میں آپ کو بتاتے چلوں یہ آپ کا آٹو اگنیشن کے ساتھ ہے اس سے آپ کو ماچس کی ضرورت نہیں پڑھنی بینا لیٹر بینا ماچس کے یہ آپ کا آٹو اگنیشن آن ہو جائے گا اور سائٹ پہ ہمیں بلف کا بٹن دیا گیا جیسے کہ آپ میں نے بتایا تھا اوون میں اس کا بلف ہے اور یہ ہمارا گریل موونگ ہوگی یہ آپ کی گریل موونگ جیسے ہمیں اسے پریس کرتے ہیں جو ہماری روز بگرہ جو بھی آپ نے بنا رہے ہوں گے وہ آپ کی گریل موونگ کرے گی تو بٹن کی طرف آتے ہیں جس آپ سے پہلے اس میں ایک تو سائٹ پہ تھرمو سیٹ دیا گیا یہ ہمارا ہارڈ کیس کا آگیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے ہم اسے گمائیں گے تو ہمارا جو ہارڈ کیس کا برنر ہے وہ آن ہو جائے گا اب اوپر ٹاو والے برنر پہ آتے ہیں جس سب سے پہلے ہمیں یہ نوب دی گئی ہے جو کہ ہمارے سمال سائز کا برنر اس سے یہ آن ہوگا اور جیسے ہی آپ نے اسے آن کرنا ہے تو آپ کا آٹو اگنیشن کے ساتھ یہ آٹومیٹک آن ہو جائے گا سیکنڈ تھرڈ بٹن پہ اگر آتے ہیں تو تھرڈ بٹن ہمارا میڈیم سائز کا جو ہمارا برنر ہے اس سے یہ آن ہو جائے گا اور یہ جو میڈ والا دیا گیا ہے فورت نمبر پہ تو یہ ہمارا جو بڑے سائز میں جو برنر ہے یہ اس کا بٹن دیا گیا ہے اسی طرح یہ فیف پہ آتے ہیں تو تو یہ سمال کا اور جو سیون ہے وہ میڈیم والے کا برنر آن ہو جائے گا اور اس کے بالکل سیٹ پہ ہمیں ایک تھرمسیٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے کیسے اپریٹ کرنا ہے بہلا فرض اگر آپ نے گریل کرنی ہے تو آپ نے جس بلکل ایزی ہے جتنا کوئی بھی ڈیفکلٹ نہیں ہے آپ نے جس اسے آگے پوش کر کے گریل کی طرف لے آنا ہے تو گریل پہ لے کے آئیں گے تو جو ہمارا ٹاپ والا برنر ہے وہ آپ کا آن ہو جائے گا اور اگر آپ نے بیکنگ غیرہ کرنی ہے تو اسے پوش کر کے آپ نے لیفٹ سائٹ پہ گھما دینے تو اس پہ بھی آپ نے ٹمپرچر وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ جو نیچے والا آون والا برنر ہے وہ آپ کا آن ہو جائے گا تو آپریٹ کرنا بلکل ایزی ہے اس میں مینول دیا گیا ہے ہر چیز آپ کو کلیر بتائی گی ہے کوئی بھی آپ کو مشکل ہوئے رہا اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا اور یہ جیسے کہ آپ بتائے تو یہ سائٹ پہ جو ہمارا بلکل فس پٹن ہے یہ ہمارا ہارٹ کیس کے اور اس میں ہمیں جو نیچے دیئے گئے فٹریس وہ بھی دیئے گئے جیسے ہم جو اس کی ایورڈ جسٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے جس طرح کی رکھنے ہوں فور پیسیس ہیں یہ فٹریس کے اور اس کا جو باٹم ہے وہ بھی ایس ایس باٹی کے ساتھ دیئے گئے کافی اچھے اس کا میٹریل نیس کیس کی کوکی رینج ہے سیون فائیو تھری فور اس کا مارل تھا جیسے کہ آپ کو بتایا تھا اور اس کے جو ہینڈل ہے وہ ایس ایس نون میگنٹ ہے کافی اچھی ڈیزائن میں دیا گئے ہیں تو ہرڈ کیس کی طرف اور اوپن کی طرف سائیڈ بھی تو اب آتے ہیں جس کی پرائس کی طرف تو جو مارکیٹ میں اس کی پرائس ہے وہ ہے جی فیفٹی فور فائیف انڈٹ ہے جبکہ آپ کو ڈسکاؤن پرائس پر یہ آپ کو ملے گا جس ففٹی ون تھاؤزن کا جو کہ آپ نیچے دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو آلویس بتاتا ہوں کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو یا آپ نے بائے کرنا ہو تو نیچے دیئے کہ تمام نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری جو شاپ کی لوکیشن ہے وہ اسلام آباد میں آپ اسلام آباد سے کہیں سے بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مجھے دے اجازت اپنا خیار رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نیکبان اللہ حافظ